سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے ہمینے سب سے پہلے ہمی اس لیو مریسی definition کو ریوائز کرنا ہوگا تو آئیے سب سے پہلے ہم definition کو ریوائز کرتے ہیں ہمارا جو basic topic چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے region کا area find out کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا area find کرنے کے لیے کوئی proper method یا کوئی proper formula نہیں ہے تو اس region کا area find out کرنے کے لیے جو ہم نے سب سے پہلی ٹیکنیک یوز کی تھی وہ ہمارے پاس تھا فائن آئٹ سم یعنی ہم نے اس ریجن کا ایریا اس ریجن کا جس کا ایریا فائن کرنے کے لئے کوئی پراپر فرمولہ نہیں تھا سب سے پہلے ہم نے اس کا ایریا فائن کرنے کی کوشش کی with the help of فائن آئٹ سم ہم نے فائن آئٹ سم میں کیا کیا تھا ہم نے فائن آئٹ سم میں یہ کیا تھا کہ وہ ریجن جو تھا جس کا ایریا ہم نے فائن کرنا تھا اس ریجن کو ہم نے اس ریجن کو ہم نے ریکٹینگلز میں کنورڈ کیا فائنائیٹ ریکٹینگلز میں ایسی ریکٹینگلز جن کی ویٹس تو samen ہو باٹ ہائٹ ان کی ہوسکتی ہے ان ریکٹینگلز میں کنورڈ کر کے پھر ہم نے ریکٹینگلز کے ایریاز فائنڈ کی ریکٹینگل کے ایریاز کو summit کیا تو ان کو summit کرنے سے جو ہمارے پاس expression آیا تھا اسے ہم بلتے ہیں finite sum فرزمپل آپ کے پاس یہ گھراب ہے کہ ہم نے کیا کیا یہ ایک کرو تھا اس کرو کے اڈر جو یہ ریجن بڑا رہا تھا یہ ریجن ہمیں اس کا ایئریا فائنڈ کرنا تھا تو ہم نے کیا کیا اس ریجن کو ڈیفرنٹ ریکٹنگلز میں کنولرڈ کر دیا پھر ہم نے کیا کیا انہوں نے ریکٹنگلز کی اریاز فائنڈ کیے اریاز فائنڈ کرنے کے بعد ان کو سم اپ کیا جب سم اپ کیا تو ہمارے پاس جو اکسپریشن بناء اسے ہم فائنائٹ سم کے نام سے ڈی لوٹ کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں اور فائنائٹس ہم کو سیگما نوٹیشن کی فارم میں ہم اس طریقے سے لکھتے ہیں کہ فائنائٹس ہم اس ایکل ٹو سمیشن آف کے ویریز فرم ون ٹو این ایف آف سی کے انٹو ڈیلٹا ایکس یہ ڈیلٹا ایکس کیا ہے ڈیلٹا ایکس ہمارے پاس ویڈ سری پریزنٹ کرتی ہے اس ریکٹینگل کی جو ہم نے ریجن کے اندر بنائی ہوئی ہے اور ایف آف سی کے کیا ہے ہوئی ہے یہ سی کے کیا ہے یہ جو ہمارے ہمارے پاس جو کلوز انٹروال تھا اس کے ہم نے سب انٹروال بنائے تھے ہر انٹروال سے ایک ٹریکٹینگل ہے تو یہ سی کے ہر انٹروال کا کوئی نہ کوئی پوائٹ ہے جس پہ ہم نے ہائٹ فائنڈ کی تھی تو ایک ایسا ریجن ایک ایسا کرو جس کے اندر ہم نے ایریا فائنڈ کرنا تھا اس کے آئیریا فائنڈ کرنے کے لیے جو ہم نے ٹیکنیکس یوز کیتی ہیں ان میں سے فرسٹ ٹیکنیک تھی فائل آئیٹ سم یعنی ہم نے ریٹ ٹائگلز بنا کر سم اپ کیا ان کو اور جو ایکسپریشن آیا اس کو ہم نے کیا نام دیا تھا فائل آئیٹ سم کا جس کو ہم سگمہ کی فارمی اس طریقے سے ریپریزنٹ کرتے ہیں باٹس میں ایک پرابلم تھا ہمارے پاس ایریا تو آ جاتا تھا ریجن کا باٹ اپراکسی میٹ ایریا آتا تھا اگزیکٹ ایریا نہیں آتا تھا اب ہمارے لئے مسئلہ یہ تھا کہ ہم اس ریجن کا ایریا فائل آت کریں تو میٹھی میڈسین نے اس پرابلم کا سلوشن یوں سرچ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ریجن کا ایریا 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 آ جائے تو آپ نمبر آف ریکٹینگلز کو انکریز کر دیں یعنی جو آپ نے ریکٹینگلز بنائی ہوئی ہیں ریجن کے درمیان میں 1,2,4,3,4,5,6 and so on جو آپ نے ریکٹینگلز بڑھائی ہوئی ہیں آپ یوں کریں ان کی ورث کو ڈکریز کریں ان کی چوڑائی کم کریں اور ان کی ورث کو ڈکریز کر کے نمبر آف ریکٹینگلز بڑھا دیں کیونکہ دیکھیں اگر ہم یہاں پہ ورث ڈکریز کریں گے چوڑائی کم کریں گے تو صاحب در ایسے ریجن میں ریکٹینگلز کی تعداد زیادہ آئے گی تو اسی کیا ہوگا اسی یہ ہوگا کہ جب آپ ریکٹینگلز کو انفائنائٹ حد تک بڑھا دیں گے تو اس وقت آپ کے پاس ریجن کا ایریا آ سکتا ہے یہ پروسیجر جس میں ہم نے ریکٹینگلز کو انفائنائٹ حد تک بڑھا دیا اسے بولتے ہیں لیمٹ آف آف فائنائٹ سم یعنی جب ہمارے پاس نمبر آف ریکٹینگلز انفائنائٹ بن جاتی ہیں تو اس وقت فائنائٹ سم کسی نہ کسی نمبر کو کنورج کر جاتا ہے بلکل ایسے جس طرح ہم نے پریویس ویڈیوز کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس لور سم جو تھا وہ ٹو بی تھری کو کنورج کر رہا تھا پھر پیٹ کرو جب ہم نمبر آف ریکٹینگلز انفائنائٹ حد تک بڑھاتے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس جو فائنائٹ سم تھا یہ والا فائنائٹ سم یہ بھی کسی نہ کسی نمبر کو کنورج کرتا ہے فائنائٹ سم جس نمبر کو کنورج کرتا ہے اسے بولتے ہیں لیمٹ آف آف فائنائٹ سم یعنی جب نمبر آف ریکٹینگلز انفائنائٹ بن جائیں گی تو اس وقت کیا ہوگا فائنائٹ سم بھی ڈیکریز ہوتے ہوتے کسی نہ کسی فائنائٹ سم بھی کسی نہ کسی نمبر کو مست ہے کنورج کر جائے گا فائنائٹ سم جس نمبر کو کنورج کرے گا اسے ہم بولتے ہیں لیمٹ آف آف فائنائٹ سم تو ہم ایک ایسے ریجن کے ایریے کی بات کر رہے تھے جس کے لئے کوئی پراپر فرمولہ نہیں تھا فرس ٹیکنیک ہم نے فائنائٹ سم کی وجہ سے ایریہ فائنڈ کیا پرابلم یہ تھا کہ وہاں سے ہم ایکزیکٹ ایریہ فائنڈ نہیں کر سکتے تھے اپراکسیمیٹ ایریہ آ جاتا تھا پھر ہم نے اس کا سلوشن کس طرح ڈھونڈا کہ ہم نے لیمٹ لگا دی کہ لیمٹ لگانے سے ہمارے پاس کیا آیا ایکزیکٹ ایریہ آ گیا ہمارا پرابلم نینٹی نائن پرسنٹ سال ہو گیا بٹ مسئلہ یہ ہوا پرابلم یہ ہوا کہ جو ہم فائنائٹ سم میں ریکٹینگلز یوز کر رہے تھے ان سب ریکٹینگلز کی بیس سیم تھی یعنی جو ریکٹینگلز ہم سیم بیسز والی لے رہے تھے سیم ورث والی لے رہے تھے اس سے پرابلم یہ آتا تھا کہ اگر پسٹیڈ کرو ہے یا کسی بھی قسم کا کرو ہے اس کا کچھ ریجن ہمارے پاس رہ جاتا تھا فائر جمبل یہ میرے پاس ریکٹینگلز ہیں جن کی ورث سیم ہے اگر میں سیم ورث والی ریکٹینگلز لیتا ہوں تو اس پارٹ کو اگر آپ غور سے دیکھیں یہ پارٹ کرو کر رہ جائے گا کیونکہ یہاں پہ ایک فتر ریکٹینگلز تو ہم بنا نہیں سکتے کیوں نہیں بنا سکتے اس وجہ سے کیونکہ بیس ہمارے پاس یہ باقی سے کم ہے تو سیم بیسز جو ریکٹینگلز تھی جو کہ فائرنائٹ سم میں ہم نے لی ہوئی تھی ان میں پرابلم یہ تھا کہ کچھ ایریا ہمارا رہ جاتا تھا اس ایریا کو کور کرنے کے لیے رائیمن میچی میڈیسن تھا اس لئے کہا کہ آپ یوں کریں کہ یہ جو آپ سیم ورث والی ریکٹینگل لے رہے ہیں آپ یوں کریں کہ سیم ورث والی ریکٹینگل نہ لیں بلکہ ڈیفرنٹ ورث والی ریکٹینگل لے لیں اس طریقے سے وہ پارٹ جو میس ہو رہا ہے ریجن کا وہ بھی اس میں شامل رہ جائے گا فارجمپل ہاں سے میس ہو رہا ہے وہ اس میں شامل جائے فارجمپل آپ اس میں دیکھیں کہ یہ رائیمن سم کی لحاظ سے ہم نے ریکٹینگلز لیں تو ان کی جو ورث ہے اس کی ورث تو ہے اس کی تری ہے اس کی ورث ہے فرطر ہمارے پار جو ایریا بچ رہا تھا وہاں پہ اس کو کور کرنے کے لیے ہم نے سمال ریکٹینگلز بنا لیں یعنی جو ریکٹینگلز ہیں ان کی ورث سیم نہیں بلکہ ریکٹینگل ڈیفرنٹ لے لی اس سے جو بھی منیمم پارٹ ہمارا رہتا تھا اس کو بھی ہم نے کور کر لیا تو یہ پروسیجر جس کے اندر ہم نے فائنائٹ سم بنایا پھر وہی پروسیجر کیا ریکٹینگلز بنی ان کے ریاض فائنٹ کیا ان کو سم اپ کیا سم اپ کرنے سے جو ایکسپریشن آئے گا اسے ہم بولتے ہیں رائیمان سم ڈیفرنٹ کیا آیا فائنائٹ سام میں ہم نے جو ریکٹینگلز لی تھی ان کی ورث سیم تھی رائیمان کے اندر جو ہم نے جو ریکٹینگلز یوز کی تھی ان کی جو ورث تھی وہ سیم نہیں تھی اب یہ نہیں کہ سیم ہو نہیں سکتی ہو سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ سیم ہو نہیں چاہیے وہ فائنائٹ میں تو ہماری کنڈیشن تھی کہ سیم ہو نہیں چاہیے سو ریجن کے ایڈیا فائنٹ کرنے کے لیے سب سے پہلا پروسیجر کون سا بنائے گیا فائنائٹ سام پھر اس کو ایمپروو کر کے کون سا میتھر بنایا گیا لیمٹ آف آف فائنائٹ سام تاکہ ایکزیکٹی ایرے آجائے اس کو ایمپروو کر کے پھر کون سا بنائے گیا رائیمان سام تاکہ وہ پارٹ جو سیم ریکٹینگل لینے سے مس ہو جاتا ہے وہ بھی شامل ہو جائے اب رائیمان سام میں پھر ایک پرابلم تھا پرابلم یہ تھا کہ رائیمان سام کی مدد سے بھی ہم ایریا ایکزیکٹ فائنڈ نہیں کر سکتے تھے اپراکسی میٹ فائنڈ کر سکتے تھے سو ہم نے کیا کیا پھر وہی کام کیا جو ہم نے فائنائٹ سام میں کیا تھا ہم نے رائیمان سام کی لیمٹ لے لی رائیمان سام کی لیمٹ لینے کا مطلب کیا ہے رائیمان سام کی لیمٹ لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نمبر آف ریکٹینگلز کو ان فائنڈ کر دیا تاکہ ہم ایکزیکٹ ایریا فائنڈ آؤٹ کر سکے سو لاسٹ میں ہم نے لیمٹ آف آ رائیمان سام کے بارے میں ڈسکس کیا تھا جب بھی ورڈ لیمٹ بولیں اس سے مراد یہ ہوگا کہ ہم نمبر آف rectangle کو finite لیں گے تو اس سے ہمارا 100% جو تھا وہ area accurate ہو گیا کہ رائمان سم کی جب بھی ہم limit لیں گے تو اس وقت ہمارے پاس region کا جو بھی area تھا وہ covered ہو جائے گا اور ہمارے پاس exact area آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس رائمان سم تھا summation of k from 12 of fc k delta x k یہاں پہ delta x k best کو represent کتا ہے جو کہ ہر rectangle کے لحاظ سے different ہوگی اور f of c کے ہمارے پاس height کو represent کتا ہے جو کہ ہر element کے لحاظ سے different ہو سکتی ہے پھر جب ہم نے اس کی limit اپنائی کی تو پھر وہی بات ہوگی کہ جب ہم n approaches to infinity لیں گے number of rectangles کو increase کریں گے number of rectangles کو بڑھائیں گے تو اس وقت ہمارے پاس جو رائمان سم ہے وہ must ہے کسی نہ کسی number کو converge کرے گا number of rectangles کو بڑھانے سے رائمان سم جس number کو converge کرے گا اسے ہم بولتے ہیں i اور it is known as definite integral وہی number کو آپ definite integral کا نام بھی دیتے ہیں اب number of rectangles رائمان کے لحاظ سے کیسے بڑھیں گی number of rectangles رائمان میں بڑھانے کے لیے ایک نیا قوائٹ درمیان میں اٹر کے جاتا ہے جسے آپ بولتے ہیں partition جسے آپ بولتے ہیں نارم جسے آپ بولتے ہیں نارم نارم کیا ہوتی ہے آپ کے پاس یہ close interval تھا آپ نے اس کے sub interval بنائے sub interval میں سے ہر sub interval آپ کو ایک rectangle دیتا ہے تو for example یہاں پہ rectangleز بڑھنی ہوئی ہے تو اس rectangle کی جو width ہے وہ کتنی ہے تھری تو rectangles میں سے جو سب سے بڑی rectangle ہوگی اس کی width کو بولا جاتا ہے نام آفدہ partition close interval سے sub interval بنانا partition کہلاتا ہے پھر partition میں سے وہ interval جو سب سے بڑی rectangle بنائے اور سب سے بڑی rectangle کی جو width ہوگی اس width کو بولا جاتا ہے نام آفدہ partition تو رائمان نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ infinite rectangles بنائے تو جسٹ آپ نام کو control کریں یعنی جو آپ کے پاس نام آ رہی ہے سب سے بڑی width آ رہی ہے آپ اس کو close کریں اور اس کو approach to zero کریں دیکھیں جب ہمارے پاس یہ rectangle سمار ہوں for example یہ سب سے بڑی rectangle ہے اگر میں اس کو دو rectangle میں کنوارڈ کر دوں یعنی اس کی جو width ہے وہ سمار کر دوں تو اس میں جو ہمارا region تھا اس میں number of rectangle میں ایک rectangle کا اضافہ ہو جائے گا فردہ اگر اس کو میں ایک اور rectangle لگا کر شارڈ کرتا جاؤں تو اسی طریقے سے اگر میں ان سب rectangle کو شارڈ کرتا جاؤں width کو کم کرتا جاؤں تو ایک سٹریج ایسی ہے گی کہ ہمارے پاس اس region کے اندر infinite rectangles بن جائیں گی جب ہم وہاں پہ infinite rectangles بن جائیں گی تو اس وقت جب ہم area find کریں گے تو وہ ہمارا region کا exact area ہوگا سو region کیا ہے exact area find کرنے کے لئے سب سے پہلی جو technique تھی وہ finite sum تھی اس کے بعد limit of finite sum ہوئی limit of finite sum کو improve کر کے رائمن سم منائے گیا رائمن سم کو improve کر کے limit of a rayman sum منائے گیا limit of a rayman sum is known as definite integral یہ جو limit of rayman sum ہوتا ہے یعنی جب آپ کے پاس number of rectangles infinite ہوتی ہیں رائمن سم بھی کسی نہ کسی number کو converge کرتا ہے رائمن سم جس number کو converge کرتا ہے it is known as definite integral یہ ہی ہمارا definite integral ہوتا ہے تو بس یاد رکھے گا definite integral کا دوسرا نام ہے limit of a rayman sum اور definite integral بھی ہمارا basically area under the curve کے لئے ہی use ہوتا ہے تو اس لئے کہا جاتا ہے کہ integration basically آپ کو کسی کرم کے اندر جو region ہو اس کا area بتاتا ہے اب ہم اپنی proper definition کی طرف آتے ہیں پیچھتی definition of definite integral میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ definite integral کیا ہوتا ہے limit of a rayman sum but اس کی proper definition کو study کرتے ہیں proper definition اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک function ہے جس کے نام آپ نے f of x رکھا اگر آپ کے پاس یہ function کسی close interval پہ define ہے f of x اگر آپ کے پاس define anna close interval a b تو پھر آپ کیا کہتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ number i جو ہوگا i of f over in close interval a b is called definite integral f of x ہمارے پاس کیا ہے define close interval پہ کس interval پہ a to b وہ اسے that a number i ہم i کو کیا بولتے ہیں definite integral ہم i کو definite integral کا نام دیتے ہیں اگر ایک function close interval پہ define ہو تو پھر ہم ایک number i کو definite integral کا نام دیتے ہیں اب یہاں پہ explain کرنا تو ضروری ہوگا کہ i کا ہے what is i i سے ہماری مراد کیا ہے اگلی لائن میں ہمیں clear بتایا that is i is the اب یہاں پہ i کیا ہے اگر function close interval پہ define ہو اس وقت آپ کیا کہتے ہیں number i کو definite integral کا نام دیتے ہیں آئی کیا ہے i is the limit of raymond sum آئی ہمارے پاس raymond sum کی limit ہے میں نے ابھی بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ آئی ہمارے پاس limit of raymond sum is also known as definite integral limit of raymond sum کو آپ definite integral کا نام بھی دے سکتے ہیں اوکی جی i is the limit of raymond sum if the following conditions اب یہ ہمارے پاس condition آگئی کہ raymond sum کی condition کیا ہوگی limit of raymond sum کیا ہوگا یعنی definite integral کی second definition کیا ہے second form یہ ہے limit of raymond sum سے براد یہ ہے کہ جب n infinity کو approach کرے گا تو اس وقت raymond sum بھی کسی نہ کسی number کو approach کرے گا raymond sum جس number کو approach کرے گا اسے ہم definite integral کا نام دیتے ہیں mathematical form میں ہم ایسے لکھتے ہیں اب یہ ہمارا l approach infinity کب ہوگا number of rectangles increase کب بریں گی جب آپ کے پاس نام جو ہوگی less than delta ہوگی کیسے نام ہمارے پاس کیا ہے سب سے بڑا جو سب سے بڑی جو rectangle تھی اس کی width کو ہم نے نام کہا تھا اگر اس width کو ہم degrees کہتے ہیں یعنی نام کو degrees کہتے ہیں اتنی decrease کا دیتے ہیں اتنی sumalist بنا لیتے ہیں کہ بہت چھوٹا سا number delta ہے اس کی length اس کی width کی جو measurement ہے وہ اس sumalist number delta سے بھی ہم نے کم لے لی یعنی delta ہے کہ اتنی sumalist number ہے جو آپ کے mind میں سمالist number چل رہا ہے یہ اس سے بھی چھوٹا number ہے تو ہم نے نام کیا لی اس delta سے بھی less لے لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے پاس نام less ہو جائے گی تو rectangles کی width کم ہو جائے گی تو region کے اندر rectangles کی تعداد بڑھ جائے گی جب region کے اندر rectangles کی تعداد بڑھے گی تو اس وقت ہمارے پاس جو ryman sum ہے وہ must ہے کسی نہ کسی نمبر کو approach کرے گا کسی نہ کسی نمبر کو approach کرے گا کس نمبر کو approach کرے گا اس کا نام ہم نے رکھا i اب approach کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی ryman sum i کو approach کر رہا ہے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں ryman sum کا اس نمبر i کے ساتھ اگر ہم distance لے لیں مارڈ لے لیں مارڈ کیا ہوگا less than epsilon کیا مطلب مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ryman sum کا اس definite نمبر i کے ساتھ distance چیک کریں یہ ryman sum اس کو اتنی قریب جا چکا ہے اتنی قریب جا چکا ہے کہ ان دونوں کا جو distance ہے difference very 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 سمال ہے اتنی سمال ہے کہ بہت سے چھوٹے سے نمبر epsilon سے بھی لیس ہے تو یہ بہت جاتی ہے ہماری proper definition چنافدہ definite integral in the form of ryman sum یہ ryman sum کی فارم میں ہم نے definite integral کو define کیا کیسے define کیا کہ آپ کی پاس ایک function ہے جو کہ close interval پر define ہے تو آپ ایک نمبر i کو آپ ایک نمبر i کو definite integral کا نام دیتے ہیں اس طرح کہ i کیا ہمارے پاس limit of ryman sum ہوگا اور یہ ہمارے پاس limit of ryman sum کی definition ہے limit of ryman sum کی definition یہ ہے کہ جب آپ کے پاس نام very very small ہوگی یعنی نام decrease ہوگی یعنی width جو آپ کے پاس decrease ہوگی تو اس وقت number of rectangles increase ہوں گے جب number of rectangles increase ہوں گے تو ہمارا جو ryman sum ہے وہ کسی نمبر کو approach کرے گا جس نمبر کو approach کرے گا approach سے مرات جائیں کے ryman sum کا اور اس نمبر کا جو distance ہے وہ very very small ہوگا it is known as definite integral یہ ہمارے پاس تو ہوگی اس کی ryman form اب اس کا notation کیا ہے definite integral کا لیبریز میٹھی میڈیسن تھا اس نے کہا کہ یہ جو ryman sum نے یہ notation دیا ہے definite integral کا آپ ذرا اس کو change کریں یعنی ryman sum کی alternate form آپ define کریں alternate form میں اس نے کیا کیا اس نے یہ کیا کہ یہ جو sigma تھا یہ sigma notation کو اس نے ختم کر دیا sigma notation کو کیسے ختم کیا sigma سے مراتا summation اس نے ورد summation سے جو پہلا letter تھا s اس کو نکال کے modify کر کے integration کا sign یوں ڈال دیا یہ ہمارے پاس integral جو sign ہے basically یہ ورد sum سے نکلا ہے اور sum میں سے جو پہلا letter ہے s اس کی modifier form ہے جو کہ لیبنیز نے اس summation سے draw کیا تھا limit of ryman sum is also known as definite integral پھر limit of ryman sum کو لیبنیز انٹیگریشن کی مارڈرن فارم میں کنونٹ کیا مارڈرن فارم کیا ہے اس نے sigma سے concept لیا سے sigma سے مراد ہوتا ہے summation سو اس نے کہا summation چونکہ s سے start ہوتا ہے تو آپ انٹیگریشن کے لیے ایک ایسا سیمبل introduce کروائیں جو کہ s کی shape میں ہو سو یہ ہمارے پاس اس انٹیگریشن کے sign سے مراد ہوتا ہے summation یعنی ہم نے sum up کرنا ہے کس کو sum up کرنا ہے پھر یہاں پہ دیکھیں جب ہم define کرتے ہیں اس کو اور ایمان sum کو تو ہم یہاں پہ limit بھی introduce کرتے ہیں تو لیبنیز نے بھی کہا تھا کہ آپ limit بھی introduce کریں یہاں پہ limit لگا لیں close interval جہاں سے start ہوتا ہے اور جہاں پہ end ہوتا ہے یہ آپ limit لگا لیں اس کے بعد نیسے ہم نے کیا لینا ہے f of ck f of ck and delta xk یہ جو delta xk تھا یہ ہمارے پاس represent کرتا تھا اور rectangle کی width کو سو اس نے کیا کہا یہ جو delta xk ہے آپ width کو delta x کی بجائے dx سے represent کر دیں لیبنیز نے یہ سارے سیمبل introduce کروائے تھے model form of integration اس کے بعد یہ ورث آگئی f of c کی کیا تھی f of c کے represent the height of the rectangle یہ rectangle کی height کو represent کرتی ہے ہم نے پیچھے discuss کیا تھا یہ سارا data تو یہ f of c کی کس کو represent کرتے ہیں rectangle کی height کو اس نے کہا آپ یوں کریں f of c کے لن لکھیں اب یہاں پہ c کی کیا تھا ہم height فائنٹ کرتے تھے کیسے height فائنٹ کرتے تھے interval میں سے interval کے point function میں put کرتے تھے interval کے جتنے بھی point تھے وہ x کو represent کرتے تھے تو اس نے کہا اس کا نام f of ck کی بجائے آپ f of x رکھ لیں پر زمپل ہمارے پاس interval تھا zero to one close interval تو ہم اس کو کس میں ڈیوائیڈ کرتے تھے پہلا sub interval ہم نے بنایا تھا 1 by 4 second ہم نے بنایا تھا 2 by 4 2 3 by 4 and so on اب اس میں سے ہم کیا کرتے تھے جو function تھا ہمارا one minus x square previous example کے اندر ہم اس میں سے zero to one over four میں سے کوئی point لے کر اس function میں put کرتے پھر ہمارے پاس height آتی ہے یعنی یہ جو values ہے interval میں یہ x کو ہی represent کرتی ہیں اور x سے ہی ہماری height ہوتی تھی تو اس نے کہا کہ اس کا نام c1 c2 c3 کی بجائے آپ جنرل اس کا نام x ہی رکھ لیں کیونکہ اس interval x سے ہی ہم value put کرتے ہیں وائی میں وہاں سے ہمارے پاس height آتی ہے تو f of x اس کا نام دے دیا تو final ہمارے پاس notation کیا بن گیا integration کا final notation بن گیا کہ integration جو آپ کے پاس آئی تھا اس integration کو آپ definite integral تھا اس کو آپ یوں represent کریں a to b f of x dx یہاں پہ dx represent the width and f of x represent the height and یہ limit ہو گئی a to b کہا سے کہا تک آپ نے لینا ہے اور یہ جو integral sign ہے یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے sum یعنی بات وہی ہے کہ region کا ہم نے area find کرنا ہے تو rectangles بنائیں rectangles کا sum up کرنا ہے تو ہمارے پاس جو ہے region کا area آ جائے گا it is the short introduction of the definite integral فردہ یہ کہ اس کی جو parts ہیں آپ کے پاس یہ جو sign ہم نے ڈالا ہوا ہے اس کو بولتے ہیں integral sign یہ جو اوپر نمبر ہوتا ہے sum کے اوپر اس کو ہم upper limit of indication کا نام دیتے ہیں اسے ہم lower limit of indication کا نام دیتے ہیں یہ ہمارے پاس function is جس کا ہمیں integration لینا ہے یہ function ہو گیا اور یہ x ہمارا x جو ہوگا variable of integration ہوگا اب یہاں پہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ variable of integration یہاں پہ x ہی لیں آپ یہاں پہ variable of integration u t z جو مرضی لینا چاہے آپ لے سکتے ہیں no problem تو یہ تھا ہمارے پاس short introduction of definite integral لکھنے کے اس کو لکھنے کے different methods ہیں ایک method یہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے لکھا کہ by means of the definition of a limit of our iman sum کہ آپ definition کے وضع سے ایسے لے سکتے ہیں second method یہ ہے کہ آپ اس کو اس فارم میں بھی لے سکتے ہیں یہ definition یہ جو ہم نے definition لکھی ہے یہ definition اور یہ فارم یہ بلکل ساری سیم ہے ایک جیسی ہے لکھنے کے different methods ہے آپ اس طریقے سے بھی لے سکتے ہیں اس طریقے سے بھی لے سکتے ہیں اس طریقے سے بھی لے سکتے ہیں یہ method اور یہ method تو بالکل سیم ہے یعنی اس کا مقصد اور اس کا مقصد سیم ہے اور بہتر یہاں پہ ایک اور point add ہو جاتا ہے اور point کیا ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ نام پی approaches to zero نام پی وہ ہی کہ width اگر آپ کے پاس approaches to zero ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ submission is equal to a to b f of x dx اگر ہمارے پاس rectangle same بن جائے یہاں پہ تو کیا ہے کہ rectangle different ہے یعنی ان کی width different ہے delta x xk ہر کی width different ہے تو اگر ہمارے پاس یہ width سب کی سیم بن جائے یعنی finite sum کی فارم آ جائے اگر finite sum کی فارم آ جائے گی پھر آپ یہاں پہ لکھیں گے n approaches to infinity summation of k from 1 to n and this is equal to a to b f of x dx تو یہ تھا ہمارا introduction about the definite integral انشاءاللہ لیکس ہم 5.3 ایکسرسائز میں انہی relation کے بارے میں ہی ایکسرسائز کے questions کو solve کریں گے جس میں ہم rhyme and sum کو convert کریں گے integral فارم میں یا integration کی فارم میں ہوگی تو ہم اس کو rhyme and sum میں convert کر سکتے ہیں اور definite integral کو rhyme and integral کا نام بھی دیا جاتا ہے summation فارم میں summation سے ہم رائمان کروارڈ کرنا submission سے ہمارا integration میں کروارڈ کرنا اور integration سے submission میں کروارڈ کرنا یہ ہم initial exercise کے اندر discuss کریں گے at the end at the office